اسلام علیکم میں ہوں سید رزی ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں ابھی آپ کو اہم خبر دیں نیول چیف کا ملائشیا کا سرکاری دورہ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق نیول چیف کی ملائشین سویل اور عسکری حکام سے ملاقات بحری تابون میری ٹائم سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملائشین حکام نے امن کے لیے پاک بحریہ کی کاوشوں کو سراحہ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ خصوصی سلمان آوان سے سلمان کیا تفصیلات ہیں نیول چیف ایڈمیرل محمد عمجد خان نیازی نے ملائشیا کا دورہ کیا ہے اور پاکستان ملائشیا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قریبی دوست برادر ممالکہ اور دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں خاص طور پر میری ٹائم سیکیورٹی اور سلامتی کے حوالے سے کافی قریبی تعاون پایا جاتا اور نیول چیف کا دورہ جو ہے وہ اسی بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اور ملائشیا کے جو نیول تعلقات ہیں بحری سطح پر ہوں بحری افواج کے درمیان ہوں وہ مضبوط ہیں اور آنے والے دنوں میں مضید مضبوط ہوں گے ترجمان پاکستان نیوی نے سوالے سے بتایا ہے کہ ان ملاقاتوں کے اندر جو کہ نیول چیف اور ملائشیا کے عالی سبل اور اسکری حکام کے درمیان ہوئیں ان کے دوران جو ہے مختلف باہمی دلجتی کے عمور پر تبادلہ حیال کیا گیا دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا اور اس کے علاوہ نیول چیف نے ملائشن نیوی کی مختلف جو تنصیبات ہے ان کا بھی دورہ کیا جہاں پر ان کو تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی بتایا گیا کہ اس طرح سے ملائشن نیوی جو ہے وہ اپریٹ کرتی ہے اپنی دومین میں جس کے علاوہ ترجمہ نیوی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بحری پوج کے سربراہ کے ملائشن سے توقع ہے کہ پاکستان اور ملائشیا کے دو طرفہ تعلقات خاص طور پر جو میری ٹائم سیکیورٹی تعاون ہے یا نیوی کے حوارے سے امور کے اندر تعاون ہے وہ مزید پروغ پائے گا سلمان بہت شکریہ ان تفصیلات کے لئے